اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعونا وزدنا علما ربیسے والا توسر واتمن بالخیر حضی طلبہ مشکات المسابق کے سلسلہ دروس کا یہ اپیسوڈ نمبر 43 یہ آپ کے سامنے موجود ہے اور آج کے اس درس کے حوالے سے جو ہمارے زیر مطالعہ احادیث رہیں گی بفضل اللہ و بعون جللہ وعلا 2531 سے لے کا 2546 تک تو انشاءاللہ یہ احادیث اور ان کا ترجمہ سمیت اور ان کے حکم اسنادی حصیت اور چند ایک خاص جو مسائل اور احکام ان کی طرف نشاندہ ہی کرتے ہوئے آمنہ حدیث کو دیکھتے ہیں مطالعہ کرتے ہیں اور آتے ہیں کتاب کی جانت یہ ہمارے پاس آج حدیث ہے پہلی 25131 اور آپ کو جیسے علم ہے کہ یہ حدیث افعال حج یعنی مناصق حج حج کی وعدات اور اس کے طریقے شرعی وہ سلسلے میں یہ حدیث ہیں تو ہم نے گزشتہ سبق میں بھی کچھ ان مقامات کے بارے میں ذکر کیا تھا کہ جہاں سے حج یع عمرے کی غرص سے انسان ارادہ کرتے ہوئے وہاں کراس کر اس جگہ کو گزرے جسے میکات کہتے ہیں مختلف مقامات یعنی اطراف میں مختلف جو میکات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متین فرمائے تھے تو من جملہ مقامات میں سے یہ قدیث ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقت لے اہل العراق ذات عرقن کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل عراق کے لیے اہل مشرق اہل عراق جنہیں اہل مشرق بھی کہتے ہیں ان کے لیے جو متین کیا تھا وہ مقامات ذات عرق ایک یہ ہے بعض اہل علم کے نزدیک یہ حدیث صحیح ہے جبکہ بعض دیکھر اہل علم نے یہ تحقیق کی اور اس حدیث کو ضعیف قرار دیا اور کہا کہ سند میں یزید بن ابی زیاد ضعیف اور مدلس ہے بہرحال حدیث اور سند کا اعتبار سے صحیح نہیں ہے اس حد تک لیکن جو اس میں ذکر ہے جس بارے میں وہ بہرحال درست اور صحیح ہے اہل عراق کے لیے جو میکات ہے وہ ذات عرق بھی ہے آگے ہمارے پاس حدیث ہے ٹو تھو تھوزنڈ فائی ورنہ تھلٹی ٹو وانو میں سلامتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من اہل بحجتن او عمرتن کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں کہتے ہیں کہ میں نے سنا فرماتے ہوئے کہ جس نے تلبیہ اہلہ کا منع تہہ کہ احرام باندھنا تلبیہ پڑھنے کے ساتھ احرام باندھنا من اہلہ بحجتن یا جس نے احرام باندھا حج کا او عمرتن یا عمرہ کی غرض سے من المسجد الاقصہ مسجد اقصہ سے الی المسجد الحرام مسجد حرام تک مسجد اقصہ جو شام فلسطین میں ہے جسے ہم قبل اول کہتے ہیں وہاں سے جس نے احرام باندھا اور مسجد حرام تک تو معاف کر دی جائیں گے اس کے لیے گناہ جو اس سے پہلے اس کے گزر چکے اور جو آگے آئندہ جو آنے والے وہ بھی معاف کر دی جائیں گے او وجبت لہو الجنہ یا اس کے لیے جنت واجب کر دی جاتی ہے رواب عطابود ومن ماجہ امام عطابود اور امام ابن ابن ماجہ نے سے روایت کیا ہے تو یہ حدیث جو ہے یہ بھی سند کے اعتباس سے ضعیف ہے کہ سند میں ایک خاتون ہے حکیمہ جسے اکیلے امام ابن حبان رحمہ اللہ نے صحیح کہا ہے کہ یہ سکہ تھی جبکہ امام بخاری رحمہ اللہ ودگر اہل علم یا محدثین نے اسے ضعیف قرار دیا ہے اور صحیح یہی ہے واللہ وعالم یہ جو مسجد اکسا اور مسجد حرام تک احرام باندھنا اگر جدی ضعیف ہے لیکن بعض احل علم نے کہا ہے کہ جتنی دور کے دوری کے فاصلے سے احرام باندھا جائے گا مسجد حرام تک اتنا زیادہ وہ فضیلت والا ہوگا اتنا زیادہ عجر اور سواب ہوگا یہ بعض کا اپنا ایک توجیح ہے اس عدیس کے بارے میں جو جتنی دوری ہوگی اتنا زیادہ سواب ہوگا تو بارال حرام تو پہنا جا سکتا ہے لیکن اصل جو نیت ہوگی وہ تو میکات سے ہوگی اور جو تلبیہ اپنے ذکر الہی کی خاطر یا نیکی کی خاطر یا استحباب کی خاطر آدمین پہن لے پہن لے کوئی حرج نہیں خواہ پاکستان سے اگر چل رہا ہے تو گھر سے ہی پہن لے لیکن پھر یہ ہے کہ وہ احرام باندھنے کے بعد ظاہر ہے کہ وہ اس کی ایسیت تو نہیں رہتی جو کہ عام کپڑوں میں ملبوس ہو اس کو اس کی پاسداری کرنی پڑے گی لیکن یہ ہے کہ اصل نیت جو ہے احرام کی وہ میکات سے گزرت ہوئے ہوگی خاجہ وہ جہاں سے بھی اس کو پہنے اللہ اکبر احرام کی جگہ میکات سے پہلے احرام باندھنا میکات سے پہلے احرام باندھنا احناف کے ہاں یعنی اہلِ یو ہنفی ہیں ان کے افضل ہے ٹھیک ہو گیا اور یہ بھی ہے کہ ذہن میں رکھنا ہوگا کہ احرام آج کے مہینوں سے پہلے نہ باندھا جائے آج کرنے کا ارادہ ہے تو احرام آج کے مہینوں میں ہی باندھا جانا چاہیے وگرنہ وہ جائز نہیں درست نہیں ہے چلیں جی آگے اور آج کے مہینے شوال زیکاد اور ذلحاج کے دس دن بعضوں کے نزدیک پورا مہینہ ہے ذلحاج کا بعض کہتے ہیں ذلحاج کے دس دن ہے اور شوال اور ذیکاد سے پہلے احرام نہیں باندھنا چاہیے پہلے ہی آگے حدیث الفصل الثالث اس باب کی تیسری فصل میں پہلی حدیث عبداللہ بن عباس عبداللہ بن عباس عزی اللہ عنہ عمار سے ہے وہ کہتے ہیں کہان آہل الیمن یحجونہ اہل یمن جو تھے حج کرتے ولائے فلائے تزوادون لیکن وہ ساتھ اپنے راستے کا سامان زادے راہ وہ نہیں لیتے تھے وہ لینا اچھا نہیں سمجھتے تھے اور کیا کہتے وہ یقولون اور کہتے ناہن المتوکلون ہم تو اللہ کی راہ میں توقع کرنے والے ہیں فَإِذَا قَدِمُ مَكَّةَ سَعَلُوا النَّاسَ پھر جب وہ مکہ میں پہنچتے تو کھانا پینا ختم ہو جاتا ان کا جب نہ ملتا کھانے پینے کو تو پھر وہ لوگوں سے سوال کرنا یعنی مانگنا شروع کر دیتے فَانْظَلُ اللَّهُ تَعَالَ آتَبَ اللَّهُ جَلَّا شَانَهُ نے یہ آیتِ مبارکہ اتاری نازل فرمائی فَتَظَوَّدُوا فَإِنَّا خَيْرَ الزَّادِ تَقْوَا کہ تم زادے راہ لے لیا کرو حج کے لیے جاتے ہوئے اس لیے کہ بہتر بے شک خیر الزادِ تَقْوَا بہتر زادے راہ جو ہے وہ تقْوَا ہے تو یہ ذہن میں رکھو راستے کا سمان کھانے پینے کا سفری سہولتوں کا ضروریات کا وہ لوگ لیکن ذہن سے یہ بات نہ نکلے کہ اصل جو زادے راہ وہ تقْوَا ہے پریزگاری لِلَّهِیتَ اللَّهِ کی تَعْتَ فَرْمَمْ بَرْدَارِی اور اس سے تقْوَا سے بعد لوگوں نے یہ بھی مراد لیا ہے سوال کرنا ٹھیک ہے جی کہ سوال کرنے سے بچو زادے راہ لے لیا کرو کیونکہ بہتر زادے راہ جو ہے وہ تقْوَا سوال کرنے سے بچنا ہے قدیس کے سیاق و سبا کے مطابق تو مانا یہ صحیح بنتا ہے واقعی تقْوَا میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں سوال سے بچنا بھی اور باقی اطاعت فرمبرداری اور نیکی یہ ساری چیزیں ہیں امام بخاری نے سے روایت کیا حدیث صحیح ہے 2533 یہ حدیث تو یہ حدیث یہ ایسا کہ میں نے کہی ہے کہ یہ کلیر ہے اپنے مفہوم میں آگے چلتے ہیں 2534 نیکس حدیث ہے ہمارے پاس عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کارت وہ کہتی ہیں کل تو میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اَلَنَّاسِ جَهَادٌ اَلَنْنِسَائِ جَهَادٌ کیا عورتوں پر بھی جہاد ہے قال آپ نے فرمایا نعم ہاں جہاد ہے علی انہ جہاد ان پر جہاد ہے اللہ تعالیٰ فی جس میں لڑائی نہیں اور وہ کیا ہے الحج والعمرہ حج اور عمرہ روا بن ماجہ یہی ماجہ نے صدیس کو روایت کیا ہے روایت بن صحیح حدیث ہے ٹو تاؤزنڈ فائی و انڈر تھلٹی فور حدیث صحیح ہے اور مطلب یہی ہے کہ حاج میں لڑائی تو نہیں ہوتی مگر سفر کی مشکت اور اسی طرح گھر والوں اور اہلِ وطن سے دوری اور مفارقت یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ آدمی جہاد میں ہو لہٰذا عورتوں کے حق میں یہ ایسے ہی ہے جیسے جہاد ہے عورتیں بھی جب حاج کو جاتی ہیں لڑائی تو اگرچہ نہیں ہوتی لیکن سفر کی صحبتیں مشکتیں بے آرامی اور اسی طرح تھکاوٹ دار سے دوری وطن سے دوری اہل ویال سے یہ ساری چیزیں مجاہد کے لیے بھی ہوتی ہیں تو اس لیے آپ نے بمنزل بمنزلہ جہاد کے حاج کو قرار دیا عورتوں کے لیے آگے ہیں قطورن فائیو انڈر تھلٹی فور اور تھلٹی فائیو ابو مامہ باحلی رضی اللہ عنہ سے یدیث مرویہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم یمناعو من الحج کہ وہ شخص جسے نہ کوئی روکے حاج سے حاج کی ادائیگی سے من الحج حاجتوں ظاہرتوں کوئی ظاہری ضرورت جی ظاہری حاجت یعنی راستے کا سامان زادے راہ اور سواری کی عدم موجودگی ایسی چیزیں اگر اس کو روکتی نہیں یعنی سواری بھی ہے اور زادے راہ بھی ہے وافر ضرورت کے مطابق اور سلطان جابر یا اس کو نہیں کوئی روکتا ظالم جابر سلطان بھی بادشاہ بھی یعنی قانونی اعتبار سے بھی اس کے لئے اجازت ہے یا کوئی ایسی بیماری جو اس کو روک دینے والی ہو وہ بھی نہیں ہے اس کو درپیش سوار مثال کے طور پر بچار آندہ ہے پرمنٹ اس کو نظر نہیں آتا ظاہر ایک بہت بڑا شریع ذر ہے اسی طرح کوئی فالج زدہ ہے کوئی آدمی ایسا مرض جو اس کو روک سکتا ہے ایسی چیزیں فاماتا تو وہ مفوت ہو جائے وَلَمْ يَهُجَّا اور اس نے حاج نہیں کیا فَلْيَمُتْ اِنشَاءَ يَهُدِيًّا وَإِنشَاءَ نَصْرَانِيًّا اور اگر وہ مر جائے اس حالت میں تو وہ خواہ وہ يہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر چاہے تو عیسائی ہو کر مرے تو اصل میں یہ اس میں وعید اور ڈانٹ ڈپٹ ہے جو لوگ حاج کی توفیق ہوتے ہوئے اور حالات موافق ہوتے ہوئے وہ آج فرض زدہ نہیں کرتے اپنا تو رواہ دارمی اس امام دارمی نے روایت کیا ہے بارال حدیث سند گئے تباس سے صحیح نہیں لگتی مجھے حدیث کی سند ضعیف ہے اس لیے کہ سند میں لحس بن نبی سلیم ضعیف ہے جبکہ شریک القادی مدللہ سورانانہ ہے تو اس میں دو علتیں ہیں اس حدیث کے زوف میں دو رابی جو ہیں وہ صحیح نہیں ہیں ضعیف ہیں آگے ہے اس کے بعد ہمارے پاس حدیث تو تھورنڈ فائیو انڈر تھلٹی سکس ابو ریرہ رضی اللہ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ مرفوع اللہ کے نبی سے بیان کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم سے انہو کال کے بے شک آپ نے فرمایا الحاج حج کرنے والا والعمار اور عمرہ کرنے والے الحاج حج کرنے والے عمرہ کرنے والے وفد اللہ اللہ کے مہمان ہیں وفد اللہ ان دعوہو اگر وہ اس کو بلائیں پکاریں دعا کریں عجابہم تو اللہ ان کی دعا قبول کرے گا وَاِنِسْتَوْفَرُوْهُ غَفَرَلَهُمْ اور اگر وہ اس سے بخشش طلب کریں گے تو غَفَرَلَهُمْ تو اللہ ان کو معاف کر دے گا یہ رواہ بن ماجہ اس امام ابن ماجہ نے ذکر کیا ہے تو یہ حدیث جو ہے ضعیف ہے خاصی ضعیف ہے کیونکہ سند میں صالح بن عبداللہ بن صالح صالح بن عبداللہ بن صالح منکر الحدیث حدیث منکر ہوئی ضعیف ہوئی تو وفد اللہ جو حدیث میں اس کونٹر لائن کیجئے سے مراد اللہ تعالیٰ کے مہمان یا وہ لوگ جو کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے خواہاں ہیں تو ان کو کہتے ہیں وفد اللہ اللہ کے مہمان مکرب اللہ حق پر آگے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے ہی روایت ہے وہ کہتے ہیں قَالَ سَمِتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّهِ يَقُول میں نے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ کو یہ فرماتے ہوئے وفد اللہ ثلاثہ کہ اللہ کے مہمان غزوہ یا جہاد کرنے والا والحاج اور حج کرنے والا والموت امرہ ادا کرنے والا رواہ النسائی والبہقی وفی شوا بالایمان امام نسائی امام بہقی نے امام نسائی نے تو ذکر کیا اپنی کتاب میں اور امام بہقی نے شوا بالایمان میں اس کو روایت کیا ہے تو یہ حدیث جو ہے اس کی سند حسن ہے ٹھیک ہے جی اور اس کا موضوع جو ہے وہ واضح ہے کلیر ہے کہ تین غازی حاجی اور مطمر اللہ کے بڑے مقرب اور اللہ کے محبوب لوگ ہیں اللہ اخلاص ادا کرے بہت قیمت ہے ان کی آگے حدیث ٹو تاؤنر فائی ونڈر تھرنٹی ایٹ وعنی ابن عمر رضی اللہ اتالان اما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا لقیت الحاج جا جب تو ملے حاجی کو حاج کر کہ آنے والا واپس آگیا ہے تو تو اس کو ملے فسلم علیہ تو پہلے تو اس کو سلام کرو فسلم علیہ وصافے ہو پھر اسے مسافہ کرو ومر ہو اور پھر انہیں حکم دو آئیہ استغفرہ لکا کہ وہ آپ کے گناہوں کی بخشش مانگے معافی مانگے قبل آئیہ دخول بیتہ ہو اس سے پہلے کہ وہ اپنے گھر میں داخل ہو فائنہو مغفور اللہ ہو اس لیے کہ اس کی اللہ کی بارگاہ میں مغفرت ہو چکی ہوتی ہے فائنہو مغفور اللہ ہو تو ایسے شخص سے دعا کرانا اللہ کیاں یہ وہ مستجاب دعوات ہوتا ہے اس لیے اس کو کہنا چاہئے گھر سے پہلے پہلے وہ دعا کرے داخل ہونے میں گھر میں داخل ہونے سے پہلے پہلے راستے اس کو ملو اور اس سے دعا کی درخواست کرو ارواح احمد امام احمد نے اسے اپنی المسند میں ذکر کیا ہے لیکن یہ عدیث جو ہے خاصی ضعیف ہے سند انتہائی ضعیف ہے اس کی ٹھیک ہے جی کہ سند میں محمد بن حارث الحارثی ضعیف راوی ہے تو جب یہ روایت کرتا ہے خاص اور پر محمد بن عبد الرحمان بیلمانی سے تو یہ بھی ضعیف ہے اس راوی پر ابن عدی اور امام ابن حبان رحم اللہ کی جانب سے اتہام ہے تو مت راوی پر اس راوی پر اس اعتبار سے یہ حدیث خاصی ضعیف ہوئی آگے ہمارے پاس حدیث ہے عزیز طالعہ بار 2539 ابو حریرہ رضی اللہ تعالی سے مروی ہے کہ جو شخص نکلا حاج کرنے کی غرص یا عمرہ کرنے کے لئے او غازی جہاد کرنے کے لئے پہلے اپنے راستے میں ہی فوت ہو جائے کتب اللہ لہو عجر الغازی والحاج والمتمر تو اللہ جللہ شان اس کے حق میں لکھ دے گا عجر جہاد کا مجاہد کا جہاد کرنے والے کا حاج کرنے والے کا اور عمرہ کرنے والے کا اللہ اس کو عجر عطا کر دیتے ہیں اور یہ ایسے یہ ہے کہ آدمی کے لئے وہی کچھ ہے جو وہ نیت کریں جس کی نیت کریں اللہ کے لئے خالص عطل وجی اللہ اور وہ اس کے لئے چل پڑے لیکن پورا نہ کر سکے تو اللہ اس کو پورا عجر عطاق فرماتا ہے امام بیحقی نے اسے روایت کیا شعاب ایمان میں پچیس انتالی حدیث ہے تبارہ لیس حدیث کی سند بھی ضعیف ہے اس لئے کہ سند میں محمد بن اسحاق متلس اور آنعان اور اسی طرح حلح حسین بن عبدالاول مجرور آوی ہے حلح حسین بن عبدالاول بھی مجرور آوی ہے جسے جمہورہ علم نے ضعیف قرار دیا ہے واللہ عالم آگئے ہمارے پاس حدیث 2540 آلیس نیکس ہمارے پاس آگئی ہے اور نیا باب احباب الاحرام و تلبیہ حج کے چپٹر میں افعال حج مناسک حج اب احرام اور تلبیہ اس بارے میں کچھ حکامات ہیں حج کے سلسلے میں تو اب اس بارے میں یہ دیس آئی ہیں پہلی فصل فصل پہلی فصل میں دیس ہے عائشہ رضی میں اللہ کے رسول کو خوشبو لگاتی لے احرام باندھنے سے پہلے میں خوشبو لگاتی آپ کے احرام کے لیے آپ کے احرام کے لیے آپ کو احرام باندھنے سے پہلے میں خوشبو لگایا کرتی اس لیے کہ کئی دن تک وہ احرام رہنا ہوتا ہے تو مسلسلہ اور سفر بھی اور پھر زمین بھی بخاک بھی مٹی بھی تو اس طرح کا پہلے اعتمام کرنا چاہیے آدمی کو کہ وہ خوشبو بغیرہ لگا لے رتاشہ رضی اللہ عنہ خوشبو لگاتی یہ سنت ہے وَالِقْحِلِّهِ قَبْلًا يَتُوفَ بِالْبَيْتِ اور اسی طرح کہتی ہیں کہ میں خوشبو لگاتی آپ کے حلال ہونے کے لیے حلال ہونے پر جب آپ احرام کھول دیتے تو قَبْلًا يَتُوفَ بِالْبَيْتِ اس سے پہلے کے آپ توافع حفاظہ کرتی ہیں یعنی توافع حفاظہ جو ہے نا اس سے پہلے یعنی قربانی اس دن جو چار کام ہوتے ہیں وہ رمی جمعر ہے قربانی ہے اسی طرح یہ ہے کہ پھر وہ توافع حفاظہ کرنا ہے ایک ہی دن میں چار کام تو اس میں جب یہ ایک آدمی قربانی کر لیتا ہے تو پھر اس کے بعد قربانی کے آدمی بال اپنے کٹوا لے تو پھر حلال ہو جاتا ہے اس پر وہ احرام کی پبندیاں ختم ہو جاتی ہیں ٹھیک ہو گیا جی تو بہرحال توافع حفاظہ اس پر رہتا ہوتا ہے وہ آج کا رکن ہے وہ کرنا ہوتا ہے مکہ میں جا کے تو اعشاء رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں اس وقت بھی پھر آپ کو خوشبو لگاتی ہے جس دن آپ توافع حفاظہ سے پہلے حلال ہوتے ایسی خوشبو جس میں کستوری کی ملاوٹ ہوتی گویا کہ کہتی ہیں کہ کہانی اندر اگر میں دیکھ رہی ہوں اب بھی الہ وبیس طیب اس خوشبو کی چمک کی جانب وبیس طیب اور وبیس طیب طیب نہیں وبیس طیب اس خوشبو کی چمک کی جانب گویا کہ اب بھی میں دیکھ رہی ہوں فی مفارق رسول اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مانگ میں یعنی آپ کے بال لمبے تھے نا تو آپ مانگ نکالتے تھے تو حضرت عشر رضی اللہ عنہ نے وہ لگائی آپ کو خوشبو فی مفارق رسول اللہ وہ ہوا مورے مورے سال میں کہ آپ احرام کی عالت میں تھے تو آپ کی جو وہ خوشبو لگا احرام کی عالت میں خوشبو تو نہیں لگانی چاہیے لیکن وہ جو پہلے لگی تھی اس کے اثرات اور اس کی چمک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں کہتی ہیں کہ میں دیکھ رہی تھی مانگ میں اللہ اکبر اور آپ ابھی تک احرام کی عالت میں تھے تو پچی سو چالی یہ حدیث ہے صحیح حدیث تو جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ وبیس الطیب اس کو انڈرلائن کیجئے خوشبو کی چمک اور اسی طرح والے خلے ہی قبلہ یطوفہ بالبیت سے مراد ہے اور اسی طرح جب آپ توافع افاظہ سے پہلے احرام کھول دیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کستوری ملی میں خوشبو لگایا کرتی تھی آگے حدیث ہے عزیز طلبہ ہمارے پاس تولین فائیو انڈر فورٹی ون عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کہا اللہ سمیت رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں نے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملبتاً لبتاً یو لبتاً تلبید تلبید کہتے ہیں کہ بالوں کو گوندنا یعنی ایسی کوئی خاص قسم کی گوند ہوتی تھی بالوں میں لگا لیتے تاکہ وہ گوند کے ساتھ بال جویں چپک جائیں اور ان پر مٹی یا خاک وغیرہ نہ پڑے بال کھلے نہ رہیں تو یقول وہاں فرما رہے تھے لبائیک اللہم لبائیک لبائیک اللہ شریک لکا لبائیک حاضر ہوں اے اللہ میں حاضر ہوں حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں تیرے لئے میں حاضر ہوں ان الحمد والنعمت لک والملک کہ بے شک ساری قسم کی تعریف اور نعمتیں تیری ہی رحمت سے تیری ہی جناب سے تیری ہی لئے اور تیری ہی طرف سے ہیں اور ملک بھی بادشاہی بھی تیری ہے لا شریک الک تیرا کوئی شریک نہیں لا یزیدو الا حاولہ الکلمات تو تلبیہ میں آپ ان کلمات سے زیادہ اور کچھ نہیں پڑھتے تھے اس وقت صرف تلبیہ ہی پڑھنا چاہیے حرام باندھنے کے بعد حاج کے دنوں میں بیت اللہ شریف تک یہ آکے عمرے میں یا حاج میں تو یہ یہ جو ہماری پچیسو اکیالیس یوہیلو ملک بھی دن کا مطلب اسکو انڈرلائن کی دیئے کہ بلندہ آواز سے تلبیہ کیے ہوئے بلندہ آواز سے تلبید کیے ہوئے یعنی اپنے سار کے بالوں کو جمائے ہوئے گوندتے ہوئے گوندے ہوئے تلبیہ کہتے تھے اور تلبید سے مراد سار کے بالوں کو گوندنا یا گوند وغیرہ سے چپکانا تاکہ بال گرد و غبار سے خراب نہ ہوں آگے دیس ہے پچیسو بیالیس وانہو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ماں سے ہی روایت ہے کہالا وہ کہتے ہیں کہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علاقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ازا داخل ادخل رجلہو فی الغرز کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پاؤں مبارک داخل کرتے فی الغرز رکاب میں رکاب یا رکاب میں یعنی وہ رکاب ہوتا ہے سواری کے دونوں طرف یعنی اونٹنی وغیرہ کے دونوں طرف سوار ہونے والا سوار ہوتے وقت اپنے دونوں پاؤں جو ہیں اس رکاب میں رکھتا ہے تاکہ اوپر آسانی سے چڑ جائے اور پھر اوپر بیٹھ کر بھی اپنے دونوں طرف کے پاؤں جو ہیں دونوں طرف کے رکاب میں ڈالے رکھتا ہے تاکہ محفوظ رہے گرے نہ جب آپ اپنا پاؤں رکاب میں رکھ لیتے ازا دخلہ رجلہ اور آپ کی اونٹنی آپ کو لے کر سیدھی چل پڑتی سیدھی ہو جاتی آپ کی اونٹنی سیدھی چل پڑتی چل نہیں کھڑی ہو جاتی کائمتن کائمتن کا منہ کھڑے ہونا اپنے پاؤں پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی جو ہے وہ اپنے پاؤں پر اوپر سیدھی کھڑی ہو جاتی احلا من عند مسجد ذلح علیفہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بلند آواز سے تلبیہ پڑتے احلا من عند مسجد ذلح علیفہ ذلح علیفہ مسجد کے پاس سے وہ آج بھی مسجد ہے وہاں ذلح علیفہ میکات مطینے کا جو ہے اس وقت تقریباً مدینہ سے چھے کلومیٹر کے فاصلے پر تھا آج تلتے وہ مدینہ کے تقریباً درمیان میں آگیا ہے اتنا پیل گیا باتی شہر اتنا بڑھ گیا ہے چاروں طرف متفق علیہ پچیسو بیالیس الغرزوں کا مطلب ہے سواری یعنی اونٹنی پر سوار ہونے کے لیے جس رکاب میں پاؤں رکھا جاتا ہے آگے ہے پچیسو ٹو تھاؤنڈ فائیو انڈرڈ فورٹی تری عدیس ہمارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ امن اکلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نَصْرُخُ بِالْحَجِ سُرَاخَن ہم بلند آباز سے حج کا تلبیہ پڑھتے نَصْرُخُ ٹھیک ہے جی یعنی چیخنا اس کا مطلب ہے جیسے بونچی اونچی آباز سے نَصْرُخُ بِالْحَجِ سُرَاخَن تو اللہ کا کلمہ ہے توحید کا وعدانیت کا کبریائی رجلرد کا اونچی آباز سے پڑھنا چاہیے تو پچی سو یہ حدیث ہے ہمارے پاس نَصْرُخُ بِالْحَجِ سُرَاخَن اس کو انڈرلائن کیجئے اس کا ترجمہ ہے تو ہم بلند آباز سے حج کا تلبیہ پکارتے تھے بلند آباز سے پڑھنا جنی ٹیلوں پہ چڑھ کے بزاروں میں مسجدوں میں نماز کے بعد جہاں کہیں بھی ہو تلبیہ کے وقت یہ تلبیہ جگہ پہ پڑھنا چاہیے ہنچ ہنچی آواز میں تولین فائیو انڈر فورٹی فور اَنَصْ رضی اللہ عنہ سے قَالَكُن تُرْحَدِیفَا بِطَلْحَا اَنَصْ رضی اللہ عنہ سے روایتہ وہ کہتے ہیں کہ میں ابو طلح رضی اللہ عنہ کی سواری پر ان کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا وَإِنَّهُمْ لَيَسْرُخُون بِهِمَا جَمِيعًا الْحَجِّ وَالْعُمْرَ اور لَا اِنَّهُمْ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ لَيَسْرُخُونَ اونچی آواز سے لَيَسْرُخُونَ بِهِمَا جَمِيعًا الْحَجِّ وَالْعُمْرَ حَجْ وَالْعُمْرَ دونوں کے لئے اکٹھا اونچی آواز سے تلبیہ پکار رہے تھے تو جیسے تمتواج کرنا چاہیے یا قرآن تو پھر دونوں کے لئے اکٹھا یہ اللہ مَالَبْعِق حَجَّم وَالْعُمْرَ یا تلبیہ پہلے تمتوہ تو پہلے امرا کرتے ہیں پھر احرام کھول کر پھر آج کے لئے دوبارہ احرام بانتے ہیں تو بہرحل جمعین قرآن جب ہو آج جو امرا اکٹھا تو اس وقت دونوں کے لئے اکٹھا تلبیہ پڑھا جاتا ہے ودرمیان میں احرام نہیں کھولا جاتا محمرہ کرنے کے ساتھ ہی آج شروع ہو جاتا ہے اسی احرام میں آگے حدیث ٢٠١٤٤٥٥٤٥٥ٓ عن عائشت رضی اللہ عنہ قَالَتْ خَرَجْنَا مَا رَسُولِ اللَّهِ کہتی ہیں کہ آمن نکلِ اللَّهِ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آمَا حَجَّتِ الْوَدَا حَجَّتُ الْوَدَا کے آم آخری جو آپ نے حَجَّ دا فرمایا تھا اس سال عَامَا حَجَّتِ الْوَدَا حَجَّتُ الْوَدَا کے آم سال ہم نکلِ اللَّهِ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے گھروں سے فَمِنَّا مَنْ أَحَلَّ بِعُمْرَا اور تو ہم میں سے وہ تھے جو کچھ لوگ جنہوں نے عمرہ کے لیے تلبیہ پڑھا پکارا وَمِنَّا مَنْ أَحَلَّ بِعَجِّنْ وَعُمْرَتٍ اور ہم میں وہ بھی لوگ تھے جنہوں نے تلبیہ پڑھا حجر عمرے کے لیے کٹھا یعنی قرآن حجے قرآن وَمِنَّا مَنْ أَحَلَّ بِعَجِّ وَعَلَّ رَسُولُ اللَّهِ بِعَجِّ وَمِنَّا اور ان میں سے ہم بھی تھے اور ہم میں سے وہ بھی تھے جنہوں نے تلبیہ پکارا بالحجے صرف آج کا تو تینوں صورتیں جو ہیں وہ جائز ہیں چونکہ صرف عمرے کے لیے سب کی غرض تو تھی آج کرنے کی لیکن کوئی جو تمتو کرنا چاہ رہے تھے وہ انہوں نے عمرے کے لیے صرف تلبیہ پڑھا اور اعرام باندھا اور جو قرآن کرنا چاہتے تھے انہوں نے حجر عمرے کا کٹھا تلبیہ یعنی نیت کی اعرام باندھا اور جو صرف افراد کرنا چاہتے تھے جس میں عمرہ نہیں ہوتا تو انہوں نے صرف حجر کے لیے انہوں نے تلبیہ پڑھا اور اعرام باندھا وَمِنَّا مَنْ أَحَلَّ بِالْحَجِّ وَأَحَلَّ رَسُولُ لِلْحَجِّ اور اللہ کے رسول صلی اللہ نے بھی صرف حج، حجر افراد یعنی حج کے لیے عرام باندھا یعنی تلبیہ پڑھا آپ بھی صرف حجر کرنا چاہتے فَأَمَّا مَنْ أَحَلَّ بِأَمْرَ فَأَحَلَّا تو جس شخص نے تلبیہ پڑھا عمرے کا تو وہ حلال ہو گیا جس نے مکہ میں جا کر کیا ہوا کہ جب یہ لوگ جنہوں نے صرف عمرے کے لیے احرام بندہ تھا فَحَلَّا تو وہ حلال ہو گئے انہوں نے عمرہ کر کے تو احرام کھول دیا وَأَمَّا مَنْ أَحَلَّ بِالْحَجِّ أَوْ جَمَالْحَجَّ وَالْعُمْرَ فَلَمْ يُحِلُو تو جنہوں نے صرف حج افراد کرنا تھا حج مفرد یا حج قرآن تو دونوں صورتوں میں حج افراد اور حج قرآن دونوں صورتوں میں جو احرام ہے وہ نہیں کھولا جائے گا فَرَمْ يَحِلُو تو وہ انہوں نے مکہ جا کر احرام نہیں کھولا نہ وہ حلال ہوئے حتی کہنا یوم النہر یہاں تک کہ یوم النہر کے دن یعنی وہ عمال کر کے چار عید کا دن جو ہوتا ہے یعنی قربانی کا دن ہمارے ہاں دس لج اس دن پر وہ چار کام کرتے ہیں اور پھر حلال ہوتے ہیں خواہ مفرد ہو عج کرنے والا یا قرآن والا مطمتے جو ہے وہ پہلے عمرہ کر کے دوبارہ آٹھ زلاج کو پھر دوبارہ مکہ سے یہ رہاں پانتا ہے دوبارہ تلبیہ پڑتا ہے تو اب پچیس و پہلتالیس مطلب یہ ہے کہ اس وقت صحابہ اکرام سن لیجیے درہ حدیث عربہ اچھے طریقے سے یہ اس حدیث کے حوالے سے کہ اس وقت صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم تین قسموں کے لوگ تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جد الودا کے موقع پر یہ جو حدیث عربہ اچھے رضی اللہ عنہم بیان کر رہی ہیں کسی نے تو تمتوں کا اور کسی نے قرآن کا اور کسی نے افراد کا اعرام بندہ ہوا تھا تو یہ اختیار مقام صرف میں دیا گیا یہ تینوں قسم کا جو اختیار ہے یہ صرف مقام تھا وہاں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار دیا کہ جو چاہے وہ ان تینوں قسم کے جو حج ہے ان میں سے جو چاہے کر لے جبکہ صحیح یہی ہے کہ سب آپ نے اپنے گھروں سے چلے تو سب کا ارادہ صرف حج گئی تھا جب گھروں سے نکلے تھے مدینہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو سب نے صرف حج افراد کا ہی قصد کیا تھا لیکن صرف مقام میں جا کر آپ کو اختیار دے دیا گیا آپ نے دے دیا اختیار کہ چاہے تو کوئی مفرد کر لے چاہے قرآن کر لے چاہے تمتوں کر لے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر سے چلتے ہوئے حج افراد کا اور جب ذلالحفہ یعنی میکات میں وادی حقیق میں آپ نے رات گزاری تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کا حکم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج افراد کے لئے تلبیہ پڑا اللہم اللہ بیق بحجتم و عمرہ کہ اے اللہ میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں حج اور عمرہ ایک ساتھ یعنی قرآن کرنے کے لئے پھر جب آپ مکہ تشریف لائے یعنی اسی طرح تلبیہ پڑھتے ہوئے جب مکہ آ پائے تو معلوم ہوا کہ مشرق جو ہیں وہ حاج کے مہینوں میں عمرہ کی ادائیگی کو برا سمجھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رسم باد کو توڑنے کے لئے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تم عمرہ کر کے احرام کھول دو عمرہ کر لو احرام کھول دو اور حاج کا احرام فسخ کر دینے کا حکم دیا یعنی جو حج افراد کے لئے یا قرآن کے لئے جنہوں نے اکٹھا باندھا ہوا تھا آپ نے فرمایا کہ کھول دو اور صرف عمرہ کر کے حلال ہو جو نیز فرمایا کہ اگر میں پہلے سے جانتا جو حقیقت مجھے بعد میں معلوم ہوئی تو میں بھی قربانی کا جانور اپنے ساتھ نہ لاتا اور میں بھی تمتو کر لیتا ٹھیک ہے جی لیکن آپ نے چونکہ جانور ساتھ لائے تھے اس لئے آپ نے یہ تو کہہ دیا کہ میں اگر پتہ پہلے چل جاتا تو میں بھی آپ کے ساتھ شریف ہو جاتا لیکن آپ نے جکران ہی کیا صحابہ کو کم دیا کہ وہ تمتو کر لیں اور بعد نے مفرد کیا حدیث میں ایک اعتبار سے تعلیم دینا بھی مقصود تھا کہ حج کی تینوں صورتوں میں سے کوئی بھی ممکن ہو تو اس کی ادائیگی سے فریضہ عجدہ ہو جائے گا آگے جو پچی سو چیلیس ہمارے پاس حدیث حضی اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے آلہ وہ کہتے ہیں تمتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجت الودا بالعمرات الالحج کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الودا کے موقع پر فیدہ اٹھایا رسول اللہ فی حجت الودا بالعمرات عمرہ کے ساتھ الالحج حج کو عمرہ کے ساتھ حج کو ملا کر تو بعد آ تو آپ نے ابتدا فرمائی فاہلہ اور آپ نے تلبیہ پڑا بالعمرات عمرہ کا سمہ احلہ بالحج پھر آپ نے تلبیہ پڑا حج کا تو اب دیکھئے یہ جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے یہ اوپر والی جو ہم نے بات کہی ہے اس سے اپوزٹ لگ رہی ہے کیونکہ اوپر میں یہ جو میں نے بات آپ کو بتلائی پڑھی یہ بھی ساری حدیث کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قرآن ہی کیا تھا لیکن اس میں ابتدا بن عمر فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتو کیا ہے تمتا رسول اللہ فی حجت الودا فمن تمتا بالعمرات الالحج فما استئیسرا جیسا قرآن مجید میں آئے جی عزیز دلعبہ عامی حدیث بطالہ کہا رہا تھے 2546 تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ کی حدیث سے یہ معلوم ہو رہا ہے بظاہر کہ آپ صلی اللہ نے حج تمتو کیا تھا جبکہ اوپر جو ذکر ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ نے صرف صحابہ سے کہا کہ آپ عمرہ کر کے عرام کھول دو اور اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں بھی آپ کے ساتھ عرام کھول دیتا اور حج تمتو کرتا جبکہ میں اپنی قربانی کے جانوار اپنے ساتھ رکھے ہوئے تھے اس لیے میں نے قرآن ہی کرنا ہے تو میں حج قرآن کروں گا اور آپ نے حج قرآن ہی کیا تو اس میں کیسے ہم اس کو تطبیق دیں گے تطبیق بڑی آسان ہے وہ یہ اور بلکل کلیر ہے کہ یہاں اس حدیث میں جو تمتو کا ذکر ہوا ہے یہ لغوی طور پر ہوا ہے یعنی حقیقی ہے جو تمتو نہیں ہے حقیقی ہے جو تمتو ہوتا تو آپ بقیدہ ارام کھول دیتے اور پھر آٹھویں ذل حاجق کو دوبارہ آپ تلبیہ پڑھ کے ارام بانتے لیکن آپ نے ایسے تو کیا نہیں آپ نے تو عملا ارام کو اسی پہلے جو ارام تھا اسی کو باقی رکھا اور پھر آپ نے ساتھ جو جانور لائے تھے اس کو قربانی بھی دی اور وہ لوگوی تمتو ہے یعنی کیا مراد تمتو کا مجھے فیدہ اٹھانا تو آپ نے کیسے فیدہ اٹھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کو حاجق کے ساتھ ملا کر حج تمتو کی طرح فیدہ اٹھایا کیا مطلب کہ آپ نے عمرہ بھی کر لیا اور حج بھی ایک ارام کے ساتھ تو یہ بھی ایک فیدہ ہے کہ بغیر عرام کھل لے آپ عمرہ کر کے اسی عرام میں آپ باقی رکھتے ہوئے حاج تک لے جاتے ہیں اور اس سے اور کیا فیدہ ہوا یہ بھی زیادہ کہ تواف ایک ہی کیا آپ نے اور سائی بھی ایک بار کی اور سواب دو بار کرنے کا ملا کیونکہ آگے پھر جو سارا طریقہ تھا وہ آپ نے اجی قرآن کا کیا تھا سائی بھی ایک بار ہی کیا اور جو اپنا تواف بھی ایک ہی کیا جب کہ تمتو میں دوبار کیا جاتا ہے پورا عمرہ کرنے کے بعد دوبارہ آج کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ پھر سائی بھی ہوتی ہے تواف حفاظ بھی ہوتا ہے اور پھر اس قربانی بھی تو گویا کہ آپ نے اس طرح تمتو یہ تو لوگ بھی تمتو ہے باقی آپ نے کیا جی کرانی ہے واللہ تعالی علیہ وآلہ بسواب اس کے ساتھ ہی عزیز تعالی آج کہ یہ ہمارا لیسن اختتام بزیروہ بفضل اللہ بیعونی جل وعلا تیل اللقاء آزا معندی واللہ وآلہ وآلہ بسواب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ